بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی و نستعین آپ لوگوں نے ابھی تک قرآن مجید کا درس تفسیر قرآن اور حکام شرعی کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی پڑھی ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے بہرحال امید ہے کہ بہترین انداز میں پڑھا ہوگا اور انتہان میں انشاءاللہ وہ بہرحال ظاہر بھی ہو جائے گا لیکن آج میں نے جو سوچا کہ آپ لوگوں کو احکام کے ساتھ اخلاقیات اور دیگر چیزوں پر بھی تھوڑا سا گفتگو ہونی چاہیے تھی تو آج احکام اور اخلاقیات دونوں مکس کر کے میں آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا اور آپ لوگوں کے جو سوالات باقی ہوں گے چونکہ آج آخری درس ہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں کسی کو کوئی سوال کسی سلسلے میں کچھ کرنا ہے کونسی نماز جی ہلو نہیں سکیشارٹ نہیں ایسے بولیئے کونسی نماز کے بارے میں آپ نے کہا ہے آج کے دن جو کردائی امڑی پڑی جاتی تھی جی اسی کے بارے تو پچھلے سال فتو آیا تھا کی نہیں پڑنا ہے اسی کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا ہے دیکھئے ایسی کوئی نماز نہیں ہے خود سیہ سستانی صاحب سے بھی سوال کیا گیا اور زمانے سے اس کا جواب موجود ہے یہ لوگوں نے اپنی منگھڑت نماز تیار کر کے مجمع میں عام کر دیا جس سے واجب نماز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے آپ خود اقلن اگر اس کو سوچا جائے اور آپ غور کریں تو ایک ایسی نماز جو دو رکعت یا چار رکعت پڑھ لی جائے تو اس سے سات سو سال یا ہزار سال یا دو سو سال کے اگلے اور پچھلوں کی نماز ماف کر دی جاتی ہیں جو قضاء ہیں تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے انسان اگر اپنی پوری زندگی میں پوری زندگی میں پچاس ساٹھ سار سال سو سال دو سو سال اس سے زیادہ کیا جیئے گا انسان اگر پوری زندگی میں وہ ایک مرتبہ جمعیت الویدہ میں پڑھ لے تو پھر ساری زندگی تو اسے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پھر کیا ضرورت ہے تو اس کے پہلے تو سب سے پہلے مہراج اکرام کو پڑھنا چاہیے مولوی مولانا حضرات کو پڑھنا چاہیے دنیا کی جنجٹ میں نہ پڑھیں تو ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس میں ہماری قضاء نمازیں دو رکعت چار رکعت پڑھنے کے بعد ادا کر دی جائے جو قضاء ہو گئی ہے وہ ہر شخص پر جس کی قضاء نماز ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی قضاء نماز ادا کرے ایسی کوئی نماز نہیں ہے جس سے قضاء عمری ادا ہو جاتی ہو یہ جو چیزیں آئی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے خاص کر کے کہ یہ نا کہ جو زبردستی کے لوگ اپنے آپ کو مولانا یا علم سمجھ بیٹھتے ہیں جنہوں نے دین مدرسہ کتاب سے کوئی تعلق نہیں رہا ہو وہ لوگوں نے دو چار کبھی مسئلے پوچھ لئے کہ زیادہ مومینیں زیادہ نمازی ہیں تو ہو سکتا معلوم ہو تو انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو علمی دین سمجھ لیا اور اس کے بعد نئی نئی چیزیں لاکر معاشرے میں پیش کرنا شروع کر دی یہ ایسے لوگوں کا کام ہے تو بہرحال اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی سوال ہے کسی کے پاس کوئی سوال چونکہ یہ آج آخری درس ہے اور آج جمعیت الویدہ بھی ہے جمعیت الویدہ یہ اس لئے بافضیلت ہے کہ اس دن ایمہ علیہ السلام معسمین علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے خوف خدا خشو خضو میں کہ اللہ کا یہ مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے اس لئے اس کو جمعیت الویدہ کہا گیا کہ اللہ کا یہ مبارک مہینہ جس میں اس کی رحمتیں جس میں اس کی نعمتیں اور جس میں بندہ مؤمن اپنے پروردگار کا مہمان ہوا کرتا ہے وہ مہمان نوازی کا وقت جو اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کو وہ ختم ہو رہا ہے اس لئے اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس دن جو ہے انسان اور اس دن کی آئی خاص کر کے پورے دس دن جس کو رمضان المبارک کو تین عشروں میں تخصیم کیا گیا پہلا عشرہ دس دن پھر دوسرا عشرہ دس دن پھر تیسرا عشرہ جو بھی وقت پڑتا ہو تو یہ تین عشروں میں اسے تخصیم کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آج کا دن جو جمعہت الویدہ ہے اس لئے اس کی اہمیت یوں رکھی گئے کہ یہ دن جا رہا ہے تو معصومن علم السلام جاتے جاتے رمضان میں کسرس سے عبادت کیا کرتے تھے بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رات و دن عبادت میں مشغول رکھتے تھے اور خود روایات میں بھی یہاں تک موجود ہے خاص کر کے یہ رمضان المبارک کا یہ دس دن بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لئے اس کو آج کے دن کو جمعہت الویدہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی خاص فضیلت ہے اس میں نہیں کیسے دن کوئی نماز رکھی جائے یا کچھ اور پڑھا جائے ٹھیک ہے چلی آپ کا سوال کا جواب مکمل ہو چکا ہے اب آتے ہیں ہم جی ہم آتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا جو کچھ بھی یہ قرآن مجید میں سیکھا انشاءاللہ اس کو ویڈیو کلپ آپ کے یوٹیوب پہ موجود رہے گی کلاس کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ لوگ اس کو بار بار سنیے بار بار اپنے غلطیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا اور دوسرے یہ کہ اگر آپ لوگ چاہیں گی اس طرح سے نہیں کہ پانچ لوگ سات لوگ آٹھ لوگ نہیں اگر ایک گروپ چاہتا کم سے کم بیس پندرہ بیس لوگ اگر کوئی چاہتے ہیں تو ہم خاہر سوسن سے پھر سے بات کریں گے کہ بھئے اگر آپ پڑھانا موقع ہون کے پاس تو ضرور آپ لوگ کی کلاس لیں یہ ہٹ کر اگزام اور رمضان سے ہٹ کر رہے گا یہ آپ لوگ کے اوپر رہے گا کہ آپ لوگ کتنا دلچسپی لے رہے ہیں اگر سیکھنا چاہیں گے تو بندہ سکھانے کے لیے وہ حاصل رہیں گی ٹھیکے اب آتے ہیں ہم خمس خمس کیا ہوتا ہے خمس جو ہوتا ہے یہ ہر انسان جو بالغ اور آقل ہے معصومین علیہ السلام کی جو روایات موجود ہیں اور جو قرآن کی احکام ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ خمس ہر بالغ اور ہر آقل پر واجب ہے خمس ہر فرد پر واجب ہے کوئی اس سے جو ہے مستثنہ نہیں ہے اب یہ الگ قیفیت بنتی ہے کہ وہ صاحب سروت ہے یا غریب و فقیر ہے یا اس کی قیفیت کیا ہے صاحب سروت صاحب دولت مند اور دیگر افراد اس کے ساتھ ساتھ جو غربہ اور فقرہ اس میں قیفیت ان کے حالات کے اعتبار سے ضرور تبدیل ہوگی لیکن واجب سب کے اوپر ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم روز کا کماتے ہیں روز کا کھاتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی دولت کہا ہے کہ ہم خمس نکالیں خمس پانچوہ حصہ نکلتا ہے یعنی سو روپے پہ بیس روپے ایک ہزار روپے پہ دو سو روپے جو دو پنچے دس بیس پنچے سو یعنی پانچوہ حصہ آپ کا یہ خمس نکلتا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روز جو کماتا ہوں وہی میں کھا لیتا ہوں تو میرے پاس بچتا کہاں ہے کہ میں خمس نکالوں اور خمس بچت پر نکلتا ہے تو جب بچت پر نکلتا ہے اچھا پرڈے بھی نہیں نکلتا ہے خمس انسان سال بھر میں ایک بار اپنی زندگی کا سال بھر میں ایک دن معین کر لے مثلا جنوری سے لے کر دسمبر تک مہینہ یا ادھر لے لیجئے محرم الحرام سے لے کر ذلہش تک مہینہ ان مہینوں میں کوئی ایک دن معین کر لے مثلا ایک شخص ہے کہ وہ پہلی جنوری کو اس نے تاریخ اپنی معین کر لی کہ میں پہلی تاریخ کو خمس نکالوں گا اب جب پہلی تاریخ اس کے درمیان آتی ہے جنوری کی پہلی تاریخ جب اس کے پاس آئی اب اس کو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پاس جو بھی اشیاء آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ کا ہے جو آپ کی ملکیت ہے اس کو آپ یک جا کیجئے جو آپ کے بچت میں شمار ہوتا ہے مثلا ایک انسان جو ہے اس نے سال بھر خرچ کرنے کے بعد اس نے جب حساب کتاب کیا ادھر ادھر رکھا ہوا ملا جو لا کے اس کے پاس پانچ سو روپیہ بچا ہوا تھا اب دین یہ کہتا ہے کہ آپ نے پورے سال کھایا پیا ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا اب دین یہ کہتا ہے کہ پانچ سو روپیہ میں کتنا نکلے گا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا پانچوں میں حصہ کوئی بتائے گا کتنا نکلے گا سو روپیہ نکلے گا ہاں سو روپیہ نکلے گا تو کہا وہ سو روپیہ آپ نکال دیجئے خمس وہ سو روپے آپ نکال دیجئے شریعت یہ کہتی ہے تو ایسی صورت میں وہ پانچ سو روپے میں اللہ نے آپ سے پانچ سو نہیں مانگا معصومین نے روایات میں جو واضح ہے کہ آپ سے پانچ سو پورا نہیں مانگا ہے چار سو روپے پھر بھی آپ کے ہاتھ میں جبکہ سال بھر ہم نے کھایا پیا ہے اس کے بعد دن کے تک جو بچا ہوا ہے آپ کے پاس آپ کے گھر والوں سے جو بچ گیا ہے اس میں سے آپ پانچوں حصہ نکال دیجئے تو پانچوں حصہ نکال دیا گیا سو روپے اب اس سو روپے میں کسی کے پاس پانچ لاکھ روپے بچا ہوا ہے تو اب یہاں پر بھی دیکھیں یہاں صرف اور صرف انسان کے اخلاص کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا مخلص ہے وہ مال سے زیادہ مخلص ہے یا اللہ سے زیادہ مخلص ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال کو اپنے دولت کو ایسے ہی کسی کو دینا چاہے ایسے کوئی کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے کہ میں اتنی محنت سے وہ کمایا ہے اتنی محنت خون پسینے کا ہے تو وہ کیوں کسی کو ایسے دے دے لیکن یہاں پر دین ہمارے اخلاص کا امتحان لے رہا ہے کہ تمہارے نزدیک سو روپے آہم ہے یا پروردگار کا حکم آہم ہے تمہارے نزدیک سو روپے اہمیت رکھتا ہے یا معصومن علیہ السلام کے حکامات اہمیت رکھتے ہیں تو اب اس پانچ سو روپے اس میں خواہشات نفس کا بہت زیادہ رول ہے کہ خواہشات نفس کو اللہ کی اطاق پر قربان کیا جا رہا ہے کہ نہیں مال کی محبت سب کے دل میں موجود ہے تو اب کا پانچ سو روپے میں سو روپے آپ نکال دیجئے پانچ لاکھ روپے ہے تو ایک لاکھ روپے نکال دیجئے اب اس غریب کے لیے وہ سو روپے ایک لاکھ کے برابر ہے یہ ذہن میں رکھئے یہ نہ سوچو کہ ایک امیر آدمی ہے وہ اس کو ایک لاکھ روپے نکالنا پڑھ رہا اور غریب کو سو روپے نکالنا پڑھ رہا جس کی جتنی پونجی ہو آپ خود دیکھیں ایک آدمی ایک ہزار روپے خرچ کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے ایک آدمی دس روپے میں بھی حساب کرتا ہے کیوں اس لئے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے اس نے وہ اپنی غربت کی وجہ سے اس کے لئے وہ دس روپے لاکھوں کے برابر ہوتا ہے تو اب وہاں ایک لاکھ روپے نکالنا ہے یا سو روپے نکالنا ہے لیکن دونوں کامن ہیں دونوں کے لئے وہی خواہشات نفس ہے کہ خواہشات نفس کو قربان کرے اور اللہ کی اطاعت کو قبول کرے تو اب ہر فرد پر ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ خمس نکالے خواتین خمس کیسے نکالیں گی خواتین بھی اس انداز میں کہ ان کے شوہر یا ان کے بھائی یا ان کے والد اگر ان کو کوئی جمع پونجی دیتے ہیں پاکٹ منی دیتے ہیں جو ان کا اپنا بزاتی ہوا ایک کالج میں جانے والے لڑکی ہے مثلا اس کو اس کے والدین منتھلی ہزار روپے دیتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے اب اس میں سے ہزار روپے میں اسے وہ دو سو روپے بچا کے رکھ لیتی ہے اسی طرح سے وہ بچاتے بچاتے جب سال ور میں آخر میں آئی تو دیکھا ان کے پاس دو ہزار روپے موجود ہے شریعت نے کہا کہ آپ اس میں سے چار سو روپے نکال دیجئے شریعت ہی کہتی ہے کہ اس میں سے چار سو روپے آپ نکال دیجئے کیوں؟ اس لئے کہ یہ آپ کا ذاتی مال ہے جو آپ کو بچت میں ملا ہوا ہے تو اس طرح سے خواتین بھی نکالیں گی کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں تو ہم کہاں سے خمز نکالیں گے؟ آپ یقینا نہیں کماتی ہیں لیکن جو بچت آپ کے پاس پاکٹ منی کی صورت میں یا شوہر دے رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس جو پیسہ بچتا ہے سال کے آخر میں جو آپ نے تاریخ مؤین کی ہے اس تاریخ میں آپ کو خمز نکالنا پڑے گا اب آتے ہیں ہم کہ اگر خمز نہیں نکالتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا کسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خمز نہ نکالیں؟ کوئی ایک ایسی صورت نہیں ہے جس میں ہم خمز نہ نکالیں خمز کی تاریخ میں آپ کو موجود ہونا چاہیے خمز کی تاریخ آگئی اپنا حساب کتاب آپ کو کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثلاً کہ کل آج خمز کی تاریخ آنے والی تھی کل کوئی ایسا معاملہ آیا کہ جو میرے پاس ہزار روپیہ رکھا ہوا تھا وہ ہزار کا ہزار خرچ ہو گیا آج جب ہم خمز کی تاریخ میں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ ہم شن ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تو اب کیا کریں؟ کئی سے ڈکیٹی کر کے خمز نکالیں کسی کا چھین کے ہم خمز نکالیں کسی سے ادھار مان کے ہم خمز نکالیں نہیں دین یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے بچت پر خمز نکالنے کے لئے کہا میں سرخرو ہو کیوں؟ اس لئے کہ تم نے احکام پروردگار پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن تمہاری استطاعت نہیں رہی کہ تم عمل کر سکو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں تو تم مخمز مانے جاؤ گے یعنی خمز شدہ مانے جاؤ گے کہ آپ کا خمز نکلا ہوا ہے کیونکہ آپ نے کوشش کی آپ نے اپنی تاریخ پر خمز نکالنے کی کوشش کی بھلے ہی سے آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی اب ایک انسان ہے جو آمدن جان بوجھ کر خمز نہیں نکالتا ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے صاحب سروت بھی ہے یا ٹھیک ہے صاحب سروت نہیں ہے لیکن ہے کہ اگر وہ نکالنا چاہے تو سو روپیہ تو نکلے گا ہی نکلے گا پچاس روپیہ نکلے گا دس روپیہ نکلے گا لیکن وہ نہیں نکالتا ہے تو ایسی صورت میں کیوں؟ اپنی غربت کی وجہ سے کہ میں غریب ہوں کسیر العیال ہوں میں خمز نہیں نکالا سکتا ہوں تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے اور کہتا ہے مولا میں بہت ہی غریب ہوں بہت مفلس ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خمز نکالوں خمز نہ نکالوں تو امام نے فرمایا ہرگز نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تو خمز نہ نکالو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا میری یہ یہ کیفیت ہے میرے حالات یہ ہیں کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں خمز نہ نکالوں کیونکہ میرے خود حالات ایسے ہیں میں خود نکال دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا امام نے کہا ہرگز نہیں یہاں تک کہ تین مرتبہ امام نے تقرار کیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں جب امام کسی لفظ کو بار بار تقرار کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کسی صورت میں اس عمل کے نہ کرنے پر راضی نہیں ہے یعنی اس عمل کو زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر صورت میں کرنا ہے یہ امام کی بار بار تاقید کا مطلب کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یعنی کسی صورت میں ہم امام امام نے فرماتے کسی صورت میں ہم تم کو اجازت نہیں دیتے کہ تم خمز نہ نکالو اب ایک انسان ہے جو خمز نہیں نکالتا ہے اس کے نقصانات یہ ہیں اولاً ہم اور آپ کا دستور کیا ہے ہمارا اور آپ کا طریقہ خاص کر کے جب ہم شہادت جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے موقع پر ہم جب آپ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے قاتلین آپ کے دشمنان کو بھی یاد کرتے ہیں ان پر لانت کرتے ہیں اور خصوصی طور پر جو ایک لانت ہم فرقہ تشیعوں میں یعنی شیعہ حضرات میں جو ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ باغ فدق کو جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا چھین لیا تو اس لئے ہم غاسبین باغ فدق پر لانت کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے جناب زہرہ کا حق نہیں دیا ان کا حق لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب زہرہ معصومہ کا حق لے لے اس پر لانت کی جائے گی صحیح اب آپ یہ بتائیے ہمیں کہ جب ہم غاسبین پر لانت کرتے ہیں تو کیا غاسبین پر لانت کرنے کا حقدار ہر کوئی ہے کیا ایک چور دوسرے چور کی مضمت کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا ہے ایک چور دوسرے چور کی مضمت نہیں کر سکتا ہے ایک قاتل دوسرے قاتل کی مضمت نہیں کر سکتا ہے کیوں اس لئے کہ جب آپ کہیں گے تم قاتل ہو تو وہ بھی پلٹ کہہ دے گا کہ تم بھی قاتل ہو جب آپ کہیں گے کہ تم چور ہو تو وہ بھی پلٹ کے کہہ دے گا کہ آپ چور ہیں اسی طرح سے جو بھی برائیاں مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے ہم نے کسی شخص سے کہا تم نماز نہیں پڑھتے ہو کتنے برے انسان ہو اگر میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں تو پلٹ کے کیا کہے گا تم مجھے کیا کہہ رہے ہو تم خود نماز نہیں پڑھتے ہو ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو ٹوکے کسی کو برا کہے کسی کو غلط کہے کہ تم یہ غلط کام کرتے ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صفت اس کے اندر خود موجود نہ ہو اب اگر کسی کو کوئی چور کہہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے انسان خود چور نہ ہو اگر انسان کسی کو بے نمازی کہہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ خود نماز گزار ہو اگر کوئی انسان مثلا آج رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور کسی کو دیکھا آپ نے کھاتا پیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی یار کیسے انسانوں کہ تم روزہ نہیں رکھتے تو اس نے پلٹ کے کہا بھئی ہم نے بھی دیکھا تھا آپ بیٹھے سموسہ کھا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان کسی کو ٹوک سکتا ہے جو خود اس چیز پر عمل نہ کر رہا ہو کوئی اگر غیر روزے دار کو ٹوک رہا ہے تو پہلے وہ خود روزے سے ہو تو وہ دوسرے کو ٹوکے وہ خود ہی روزے سے نہیں ہے تو کیا ٹوکے گا اب سوال ہمارا یہ کہ کیا باغ فدق کے جو غاسبین ہیں جنہوں نے جناب زہرہ کا حق غصب کر لیا ہے ان غاسبوں پہ ہم لانت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سوال ہے میرا آپ لوگوں سے کیا باغ فدق کے غاسبوں پر ہم لانت کر سکتے ہیں جنہوں نے جناب زہرہ کا حق کھایا ہے کر سکتے ہیں نا کیوں کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم غاسب نہیں ہیں کیا ہم نے جناب زہرہ کا کوئی حق کھایا ہے نہیں کھایا ہے تو جنہوں نے جناب زہرہ کا حق نہیں کھایا ہے وہ جناب زہرہ کے غاسبوں پر لانت کر سکتے ہیں یہی آپ لوگ کا جواب ہے اچھا اگر کسی نے جناب زہرہ ڈائرٹ جناب زہرہ کا حق نہیں لیکن ابن زہرہ کا اگر کسی نے حق کھایا ہو کسی نے امام حسن کا حق کھایا ہو کسی نے امام حسین کا حق کھایا ہو کسی نے امام رضا کا حق کھایا ہو کسی نے اپنے آخری امام کا حق کھایا ہو تو کیا وہ بھی غاسیبان جناب زہرہ پہ لانت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ جنہوں نے جناب زہرہ کے بیٹوں کا حق کھایا یعنی جناب زہرہ کا حق کھایا ہے جنہوں نے ان کے بیٹوں کا حق کھایا ہے وہ لوگ بھی غاسیبان جناب فاطمہ زہرہ کے حقوق پر لانت نہیں کر سکتے ہیں اب خمس جو ہے وہ امام زمانہ کا حق ہے کس کا حق ہے امام زمانہ کا حق ہے خمس جب اس میں سے ہم خمس نکالتے ہیں تو اس میں دو حصے تقسیم کیے جاتے ہیں مثلاً کسی نے پانچمہ حصہ خمس نکالا اور پانچ روپے میں سو روپے جب خمس نکلا تو اس کا پچاس روپے غریب سعداد کا ہوتا ہے پچاس روپے امام کا ہوتا ہے ایک انسان جب خمس نہیں نکالتا ہے تو ایک نہیں بلکہ دو دو حقوق کو غصب کرتا ایک غریب سید کے حقوق کو غصب کر رہا ہے دوسرے امام زمانہ علیہ السلام جو ہمارے سرپرست ہیں جو ہمارے آقا ہیں جو ہمارے سید و سردار ہیں اور جو ہماری شفاعت کریں گے روز محشر اب انسان کیسے اس امام سے کہے گا کہ مولا میری شفاعت کیلئے جبکہ وہ امام کا حق کھائے بیٹھا ہوا ہے امام زمانہ کا حق کھانے والا ویسے ہی ہے جیسے جناب زہرہ کا اس نے حق کھایا ہے ویسے ہی ہے جیسے علیہ مرتزہ کا حق کھایا ہے ویسے ہی ہے جیسے اس نے دیگر آئیمہ کے حقوق کو کھایا ہے تو پھر جب امام زمانہ کا حق خمس کی صورت میں ہم کھائے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پہ ضروری یہ ہے کہ ہم غصبان جناب زہرہ پہ لانت نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لئے کہ کہیں انہی کی صفوں میں ہمارا تو شمار نہیں ہو جائے گا اگر ہم صحابان کرتے تھے امام سے اپنے معذرت طلب کریں صحابان اگر کرتے تھے ہم اپنے رسول سے معذرت طلب کریں اپنے پروردگار سے معذرت طلب کریں یعنی انسان صحابان یعنی انسان نہیں جانتا تھا مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا کہ خم سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ ہر کسی کو نکالنا ضروری ہے تو جب صحابان اگر وہ کرتا تھا اور اس سے جب مسئلہ کا علم ہوا تو اپنے رب کی بارگاہ ہمیں معذرت طلب کرے اللہ سے معافی مانگے یا اس نے آمدن ایسا کر رہا تھا لیکن اس کو مسئلے کی نازوکی کا حساس نہیں تھا اس نے نہیں معلوم تھا کیا رہی ہے اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ہم امام کی غاسبوں میں شمار ہو جائیں جب اسے آج کہا جاتا ہے جب جاغو تب ہی صویرہ ہے جب آپ کو حساس ہو جائے ہمیں حساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا ہے اپنے امام کا حق لے کر ہم نے غلط کیا ہے اپنے امام کا حق کھا کر تو ایسی صورت میں ہم اپنے امام کی بارگاہ ہمیں معذرت طلب کریں گے اپنے امام سے ہم معذرت طلب کر کے اللہ کی آواز جا رہی ہے میری اپنے امام کا حق اس نے کھایا ہے جب اسے احساس ہو جائے تو اپنے رب کی بارگاہ ہمیں مغفرت طلب کرے اپنے امام سے مغفرت طلب کرے اور وعدہ کرے کہ مولا اب یہ خطہ ہم سے نہیں ہوگی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان خمس نکالتا ہے تو اس کا صاحبان جو وہ لوگ خمس نکالتے ہیں ان سے ان کا تجربہ پوچھئے گا کہ جو لوگ خمس نکالتے ہیں خدا ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے خدا برکت عطا کرتا ہے وجہ اس کی برکت کہ جس کا ہم حق نکال رہے ہیں جس امام کا حق نکال رہے ہیں وہ بہت سخی ہیں وہ کسی طرح کا کوئی بھی حقوق اپنے گردن پہ نہیں رکھتے ہیں اگر آپ ان کے حقوق کو دیتے ہیں امام آپ سے راضی ہوتے ہیں اور انہیں آور اخد اندازہ لگائے کہ جب انسان اپنے رب کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت نہ کرتے ہوئے یہاں تک کی معصومین علیہ السلام کی بھی وہ نافرمانی کرتا ہے اس کے باوجود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے شیعوں سے اپنی نظر رحمت اپنی نظر کرم کو ہٹا لیں تو اس طرح سے زمانہ انہیں چیر بھاڑ کھائے گا جیسے کسی لاش کو بحری اور خشکی دونوں کے جانور چیر پھاڑ رہے ہوں تو یہ امام جو ہماری نافرمانیوں کی باوجود ہم پر اپنے نظر کرم کو باقی رکھتے ہیں خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت کریں ان کے احکام کی پابندی کریں تو یقینی طور پر ہم پر نظر کرم اور رحمت اکثر اور بیشتر زیادہ ہوگی کیوں اس لئے کہ ہم امام کی متیو فرما بردار ہیں جب آپ غیروں پر اتنا زیادہ اور ہماری نافرمانی کے باوجود اتنے زیادہ نظر کرم کرتے ہیں تو یقینی ہماری اطاعت پر خاص نظر امام کی ہم پر ہوگی اور جب امام کی خاص نظر کسی انسان پر ہو کسی بندے پر ہو کسی فیملی پر ہو تو یقینی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے پھر برکت آتی ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان ادھر ادھر برکت گھوڑنے سے بہتر ہے خدا اور رسول اور امام کی نگاہوں میں سرخرو بھی ہو جائے اور ان کی خاص نظر کرم کا مستحق بھی ہو جائے تو ہر انسان پر واجب ہے کہ خمس نکالے نہ نکالنے کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ وہ انسان امام کا غاسب کہلائے جاتا ہے اور یہاں تک کی روایتیں موجود ہیں کہ اس کا انجام جہنم ہے اور ایک نقصان شدید بتاؤں میں آپ لوگوں کو خمس کا جو بہت بڑا نقصان ہے کیوں ابھی ہم نے کہا کہ وہ انسان جہنم میں جائے گا سبب اس کا کیا ہے اب جب آپ سستانی صاحب کے ابھی حکام شرعی میں آپ نے گونے بہت ساری چیزیں پڑھی ہے لیکن سستانی صاحب کے جب خمس کے مسئلے کو اٹھائیں گے تو آپ نے ایک جملہ بلکہ صاف اور واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان خمس نہیں نکالتا ہے اور اس کے پاس جو اموال موجود ہیں تو اس میں حق تصرف نہیں رکھتا ہے یعنی تصرف یعنی وہ خرچ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے وہ استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے کیوں اس لئے کہ اب وہ اس کا مال شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے خمس نہیں نکالا ہے اب مثلا ہمارے جسم پر جو لباس ہے ہم نے خمس نہیں نکالا تو ہم حق تصرف نہیں رکھتے یعنی اسے ہم پہننے کا حق نہیں رکھتے ہیں یہ ہمارا لباس نہیں ہے اب سوال آپ نے ہو سکتا ہے کہ مسائل میں یہ بھی پڑھا ہو کہ کیا غصبی شدہ چیزوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی ہے غصبی شدہ چیزوں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے غصبی شہ سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں پانی آپ کے سامنے موجود ہے آپ کا نہیں ہے مہلے والے کا تھا آپ نے چپکے سے وہاں سے اٹھا لیا اب وہ بیچارہ ڈھونڈا پھر رہا ہے میرا پانی کہا گیا اور آپ نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ڈھونڈا کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے جا رہا ہوں اسلام نے کہا کہ تمہارا وضو صحیح نہیں ہے جب وضو ہی نہیں صحیح ہے تو نماز کہاں سے صحیح ہوگا آپ نے جو لباس ہم نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ لباس ہمارا چونکہ اس پر خمس نہیں نکلا ہوا ہے ہم حق تصرف نہیں رکھتے ہیں غصبی ہے اسی طرح سے جو بھی ہمارے چیز سامنے اشیاء موجود ہیں کھانا پینا دگر اشیاء یہ ساری چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں چونکہ حق تصرف نہیں رکھتے ہیں اب ہم کھا رہے ہیں تو ہم حرام کھا رہے ہیں اب ہم روزہ افطار کر رہے ہیں تو حرام کی غزہ سے روزہ افطار کر رہے ہیں اسی طرح سے ہر وہ چیز جس کا استعمال اسلام نے منع کر دیا تھا ہمارے لئے خمس نہ نکالنے کی وجہ سے جس پہ ہم اپنے تصرف نہیں رکھتے تھے وہ چیز ہمارے لئے استعمال کرنا جائز نہیں تھا ایسی صورت میں ہم نماز پڑھیں ایسی صورت میں ہم روزہ رکھیں ایسی صورت میں ہم کوئی اور عبادت کریں لباس وہی پہن کر جس پر خمس نہیں نکلا ہوا ہے کھانا وہی کھائیں جس پر خمس نہیں نکلا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کی مضمت کی گئی ہے اور سید سستانی علیہ الرحمنہ اجدام از اللہو کے مطابق کہ اگر کوئی انسان خمس نہ نکالے حق تصرف نہیں رکھتا یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہے یعنی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اس کی تمام عبادتیں صحیح نہیں ہیں اب خود فیصلہ کریں کہ ایک انسان ساٹھ سال کے عمر میں اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے اور بڑی نمازیں اس نے پڑھی جب سے بالغ ہوا ہے جب سے اس پر حکم پروردگار لاغو ہوتا ہے تب سے اس نے اطاعت ہی اطاعت کی نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا اور دیگر ارکان کی بس خمس نہیں نکالا جبکہ مسئلے سے واقف بھی تھا اور اس نے خمس نہیں نکالا ایسی صورت میں اس کی ساٹھ سالہ نماز کا کوئی حیثیت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے اس کے روزوں کی کوئی حیثیت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے اب خود آپ لوگ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ اگر ایسا انسان مر جائے جس کے نام عامال میں ساٹھ سال نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے اور دیگر واجبات نہیں ہے اقل کیا کہتی اس کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے جہنم ہونا چاہیے یعنی آپ سمجھیں کہ خمس کتنی اہمیت رکھتا ہے یعنی انسان اگر صرف خمس نہ نکالے پوری زندگی ایک سے کے بعد ہتا ہے جو اس کو پورا تحفت العوام پڑ جائے پورا مفاتح الجنان پڑ جائے پوری نمازیں پڑ جائے لیکن اس کے باوجود خمس نہ نکالے سب ضائع ہو جاتی ہیں سب بیکار ہو جاتی ہیں بس خاصے کہ مسئلے سے واقفیت بھی رکھتا ہو جانتا ہو کہ خمس نکالنا حفم پروردگار ہے اس کے بعد نہ نکالتا ہے ایک انسان نہیں جانتا ہے مسئلے سے واقفیت نہیں تھی اسے جانتا ہی نہیں کہ خمس بھی کوئی چیز ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے اللہ رحیم و کریم ہے لیکن ایک انسان جانتا تھا لیکن اس نے ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ وہ خمس نکالے تو ایسی صورت میں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے تو اب خود فیصلہ کریں آپ میں سے اکثریت ایسی ہے کوئی بیس سال کوئی بائیس سال کوئی پندرہ سال کوئی اٹھارہ سال اور خواتین پہ نو سال کے بعد سے تمام احکام شرعی واجب ہو جاتے ہیں نو سال سے لے کے پندرہ سال کے بیچ کے درمیان کہ اگر آپ عبادت کو شمار کیجئے کیا ہم نے خمس نکالا یا نہیں پہلا سوال ہے ہم اپنے آپ سے خود پوچھیں کیا ہم نے خمس نکالا یا نہیں اگر نہیں نکالا ہے تو سبب اس کا کیا ہے نہیں جانتے تھے یا جانتے تھے لیکن اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا اس پر ہم نے دھیانی نہیں دیا اگر نہیں جانتے تھے تو ایسی صورت میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی پاکٹ میں اگر جی بلکل پوچھئے جیسے اگر کوئی انسان اتنا نارمل حیث نہیں رکھتا ہے اور جیسے اسے گھر بنانا ہو تو اگر کچھ پیسہ اپنے سے اکھٹا کر رہا ہو اور سال میں اکھٹا کر کے رکھ رہا ہو کہ انشاءاللہ پیسہ ہو جائے اگر تو گھر بنانے گے تو اس صورت میں بھی اس پیسے سے خمس نکلے گا دیکھئے ہم نے بھی سٹارٹنگ میں ہی بیان کیا تو سپیکر آپ اپنا بند کر دیجئے تو یہ آواز ٹکراریم کو ہاں اس صورت میں ہم نے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ اس میں صاحبِ حرسیہ تو صاحبِ سروت کی ضرورت نہیں ہے آپ آج جس پوزیشن میں ہیں مثال کے طور پر آپ نے ابھی پچاس زار روپے اکجہ کیا ہے گھر بنانے کے لیے ٹھیک ہے گھر بنانے کے لیے اگر آپ نے ابھی پچاس زار روپے اکجہ کیا ہے اور آپ نے ایک تاریخ معین کر دی ہے آپ نے ڈیٹ ایک معین کر دی ہے کہ ہم اس تاریخ کو نکالیں گے اگر وہ تاریخ آ جاتی ہے تو اس پہ نکالنا آپ کا واجب ہے ہاں اس میں ایک صورت ضرور بتائے گئی ہے کہ آپ کے لیے وہ گھر بنانا اشد ضروری ہو مثلا آپ کسی اور کے گھر میں رہ رہے ہیں جو بار بار آپ کے پیچھے پڑا ہوا کہ میرا گھر خالی کریے اور اگر آپ نے گھر نہیں بنوایا تو آپ روڈ پہ آ جائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مراجع اکرام سے یا ان کے وقلہ سے رابطہ قائم کریں یقیناً وہ آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے معاف بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سال کا خمس آپ کو معاف کیا جاتا ہے یا اس سال آپ کو کم مقدار میں مثال کے طور پر کسی کا چالی ہزار روپیہ پچاس ہزار روپیہ تھا اس میں سے دس ہزار روپیہ خمس نکل رہا ہے تو مراجع اکرام نے کہا کہ مثلا ایک ہزار روپیہ نکال دیجئے نو ہزار روپیہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں تو یہ ممکنات میں سے ہے لیکن یہ کوئی عالم دین یا کوئی مولوی نہیں کر سکتا ہے یہ یا تو خود مرجع کرے گا یا پھر ان کی جانب سے جو معین کردہ وکیل ہیں وہی کریں گے اب سوال ہوگا کہ ان تک ہم پہنچے کیسے ہم کس طرح سے ان تک پہنچیں تو ان کے پہنچنے کا طریقہ وقلہ تقریبا ہر ملک میں مراجع کرام کے موجود ہیں اپنے انڈیا میں موجود ہیں کئی کئی وکیل موجود ہیں اور نہیں تو ڈائریکٹ اب سید کی سیستانی صاحب کی اور دیگر مراجع کرام کی جس کے آپ مقلد ان کی ویب سائٹ موجود ہے ملٹی میڈیا کا دور ہے آپ اپنے تمام احوال کو اس پر لکھئے وہاں سے جواب آپ کو ضرور آئے گا اگر وہ یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے بتایا ہے کپڑے کا خمس نکالنا یہ صرف کپڑے کا ہے یا سال میں جتنے کپڑے بنتے ہیں ان کا ہے نہیں اس کا دیکھیں سسٹمیٹک طریقہ یہ ہے کہ فسٹ بار جب ہم خمس نکالتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب پہلی بار ہم خمس نکالتے ہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے لے کر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب پر خمس نکلتا ہے مثلا پہلی بار آج ہم خمس نکالنے جا رہے ہیں آج ہے ستائیس رمضان ٹھیک اب ہم جو کچھ ہمارے پاس ہمارا اپنا ذاتی یعنی آپ کوئی میں بات لے لوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے آپ کا لباس آپ کے پیسے آپ کے اور دیگر اشیاء اس پر آپ خمس نکالنے جا رہی ہیں تو اس کے لئے ضروری کہ آپ حساب کریں آپ کے پاس کیا ہے پانچ جوڑے کپڑے ہیں ٹھیک ہے پانچ جوڑے آپ کے پاس چپل ہیں اور دیگر چیزیں موجود ہیں تو ان تمام چیزوں پر اس وقت کی موجودہ قیمت کیا ہے آپ نے جب خریدا تھا تب نہیں تب خریدا تھا تو ایک جوڑا آپ کے ایک ہزار روپے کا آ رہا تھا لیکن آج اس کو اگر آپ بیچنے جائیں تو مثلا یہ سو روپے کا بھی کہے گا ٹھیک ہے تو اس کی موجودہ قیمت پر خمس نکالنے گے تو اس اعتبار سے اگر آپ کے پاس پانچ جوڑے ہیں اور ان سب کی قیمت موجودہ حالات میں اگر سو روپے ہوتا ہے تو یعنی پانچ سو روپے کا آپ کے پاس کپڑا موجود ہے اسی طرح سے حساب کریں گے پانچ سو روپے کا مثلا آپ کے پاس چپل موجود ہے تو یہ ایک ہزار روپے ہو گیا ایک ہزار روپے آپ کے پاس قیش میں موجود ہے تو یعنی ایک پلس ایک دو ہزار روپے ہو گیا ٹھیک ہے قیش کے اعتبار سے اب جب آپ نکالیں گے تو اس میں سے چار سو روپے نکل گیا اب یہ ہو گیا اب پہلی مرتبہ آپ کا خمس نکل گیا ہے ٹھیک اب آپ کی پھر یہ جب یہ سبتائس رمضان اگلی مرتبہ آیا اب آپ کیسے حساب کریں گے اب آپ کا حساب آسان ہو گیا اس خمس کے نکالنے کے بعد عید میں آپ نے پھر ایک نیا کپڑا سلو آیا رجب آیا پھر آپ نے نیا کپڑا سلو آیا شابان آیا پھر آپ نے نیا کپڑا سلو آیا تو اب تو اس پہ خمس نہیں نکلا ہوا ہے کیونکہ آپ رمضان میں خمس نکال چکے تھے لیکن جب آپ کا اس رمضان میں آیا اور جو کپڑے آپ نے سلو آئے تھے وہ پہن لیا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر خمس نہیں نکلے گا کیوں اس لئے کہ آپ کی بچت میں وہ شمار نہیں ہوتا ہے ہاں اس پر کب خمس نکلتا کہ آپ نے شابان میں مثال کے طور پر کپڑا لیا سلو آیا اور سوچا کہ اس کو پہن لیں گے کسی بنا پر آپ نہیں پہن سکیں اور جب آپ کی ڈیٹ آئی تو پتا چلا کہ آپ کے پاس نیا کپڑا موجود ہے اور آپ نے اسے پہنا نہیں ہے اب شریعت یہ کہتی ہے آپ کی بچت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے تو اب اس کپڑے نئے کپڑے پر آپ کو خمس نکالنا ہوگا لیکن خمس نکالنے کے بعد آج ستائیس رمضان کو خمس نکالنے کے بعد اگلی چھبیس رمضان تک آنے والے اگلی چھبیس رمضان تک ہم جو کچھ بھی خریدتے ہیں بنواتے ہیں پہنتے ہیں اگر ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا لیکن اگر اس کا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا واضح ہو گیا مسئلہ آپ کا جی جی اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے ٹھیک ہے گفٹ کبھی کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ مثالاً مثال کے طور پر ہم نے یا آپ نے مثالاً کہوں گا آپ نے جو ہے ہم کو مثالاً کوئی چیز گفٹ دی یہ گفٹ آپ کے لیے ہے اور آپ نے دیا اور کسی بات پر آپ کا موڈ خراب ہو گیا اور آپ آئے وہ کہا میں نے جو گفٹ دیا تھا وہ واپس کیجئے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے گفٹ دیا ہے بھلی سے وہ آپ کے پاس ہے لیکن اس کا مالک وہی ہے آپ اسے واپس کیجئے آپ اسے واپس کیجئے ٹھیک ہے آپ سب دہیس کے کپڑوں پر ہاں دہیس کے کپڑوں پر دہیس کے کپڑوں پر خمس واجب نہیں ہے اگر ماباپ نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا ہے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے ٹھیک لیکن جمعہ کی نماز جو آج کی نماز عورتوں پر کیا ہوتے پر ہوتے ہیں جی جمعہ کی نماز جی جمعہ کی نماز جو کپڑے ایک جی ایک کر کے سوال کیجئے سب بولیں گے تمہیں سوال کسی کا نہیں سمجھ باؤں گا جی بولی جو بھی شادی میں کپڑے ملیں گے اس پر بھی واجب نہ ہوگا دیکھیں سسرال سے بھی جو ملا ہے آپ کو وہ آپ کا جہیز نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا ایک تحفہ ہوتا ہے آپ کا ایک گفت ہوتا ہے وہ جہیز میں شمار نہیں کر جاتا ہے پلیز مائک بند کر دیجئے سوال کرنے کے بعد مائک بند کر دیا کیجئے ٹھیک جو سسرال سے آپ کو کپڑا ملا ہے وہ آپ کے لئے تحفہ ہوتا ہے وہ جہیز میں شمار نہیں ہوتا ہے اس پر خمس نکال نہ ہوگا جہیز پر خمس نہیں ہے اگر استطاعت کے اعتبار سے دیا ہے اور اس طرح سے آپ کی شادی کے مثلا کسی نے آپ کے سہیلی نے آپ کی اہبہ نے آپ کے دوستوں نے جو گفت دیا ہے گفت پر خمس اگر استعمال وہ گفت نہیں ہوئی مثال کے طور پر کسی آپ کے سہیلی نے دو جوڑے آپ کو کپڑے دیئے اور آپ کی ڈیٹ وہی ستائیس رمضان ہے آپ شادی ہوئی ہے کپڑے رکھے ہوئے تھے اب پتہ چلا ہے کہ ستائیس رمضان آگیا اور وہ دو جوڑے کپڑے جو آپ کے سہیلی نے آپ کو دیا تھا وہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو اب دین یہ کہتا ہے کہ تحفہ اگر استعمال نہیں ہوا ہے تو اس پر خمس نکالنا واجب ہو جائے گا لیکن اگر وہ آپ نے استعمال کر لیا ہوتا تو اس پر خمس نہیں نکلتا اسی طرح تمام تحفے کے لئے جس طرح کا بھی کوئی تحفہ آپ کو دیا جائے اگر اس کا استعمال ہو گیا تو اس پر خمس نہیں نکلے گا اگر اس کا استعمال نہیں ہوا تو اس پر خمس نکالنا واجب ہو جائے گا جی سوال ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے الویدائی جمعہ کی اور دوگر کے پڑھنا واجب ہے یا دیکھیں الویدائی ہم نے آپ کو اعتداء میں بتایا تھا الویدائی جمعہ ایسے ہی جیسے اور جمعہ ہے پہلا جمعہ دوسرا جمعہ تیسرا جمعہ ویسے ہی یہی بھی جمعہ اس دن کوئی خاص عمل نہیں ہوتا ہے بس صرف اس کو الویدائی اس لئے کہہ دیا گیا کہ یہ چونکہ ماہ مبارک ہمارے درمیان سے رہلت ہو رہا ہے جا رہا ہے اب وقت بہت کم بچا ہوا ہے تو جو پہلے جمعہ میں آپ کی حیثیت تھی وہی آخری جمعہ میں بھی آپ کی حیثیت تھی جو قانون پہلے جمعہ میں آپ کے لئے تھا وہی قانون آخری جمعہ میں بس وہی جو دو رکت یا چار رکت کی نماز ایکسٹرا لوگ پڑھواتے ہیں مغفرت کے لئے سات سو آٹھ سو سال کی نماز کا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگوں کی بنائے ہوئی نماز ہے ٹھیک ہے جمعہ کی نماز اور دیگر نماز ہیں آپ دیکھیں گے آپ کے خاران موجود ہیں دیگر مقامات پر خاص کر کے ایران ایران دیگر جو پہ خواتین جاتی ہیں اپنا نماز پڑھنے کے لئے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنے جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی احکام آپ پر لاغو نہیں کیا گیا لیکن آپ جائیے پڑھنے کے لئے جمعہ کا احکام مردوں پر لاغو کیا گیا ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ اگر پڑھنا چاہتی ہیں کیونکہ جمعہ فرادی طور پر نہیں ہوتا ہے تو جماعت کے ساتھ جہاں ایسا احتمام کیا گیا ہو کہ خواتین کے لئے بھی احتمام ہو پردے کا یا اور دیگر چیزوں کا احتمام ہو جہاں خواتین اور مرد دونوں کی نماز ہوتی تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا کوئی قانون عورتوں کے لئے نہیں کہا گیا کہ آپ جائیے نماز جماعت کے ساتھ جماعتہ کی لئے تو جب نہیں کہا گیا ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باہر ہوتی ہیں آپ کسی حرم کے قریب ہوتی تو چلو اسی بہانے حرم کی بھی ظہارت ہو جائے تو جائے جا سکتا تھا برنہ ایسے دگر مساجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں لگتا ہے کیونکہ کوئی قانونی اعتبار سے حکم نہیں دیا گیا ہے جس طرح سے مردوں کے لئے حکم ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ نماز جماع میں حاضر ہوں ایسے عورتوں کے لئے ایسے کوئی احکام موجود نہیں ہے اور کوئی سوال ہے ہمارے خاصے کوئی سوال نہیں بہرحال اچھا خاصا وقت آپ لوگوں کا لے لیا ہم نے اور سلام اگر والدین بھی خمس نکال رہے ہیں اور شوہر کے والدین بھی تو کیا لڑکی پہ خمس نکالنا بھی واجب ہے جی بالکل نکالنا واجب ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے پاکٹ منی کا حساب کرے گا مثلا آپ کے والدین خمس نکالتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے جب پیسہ دیا تھا آج دیا ایک ہزار روپے اور ان کی ڈیٹ ہے مثلا مثال کے طور پر زلحیج میں تو آپ کو جو ایک ہزار روپے دیا اس میں سے دو سو روپے آپ نے بچا کے رکھا ہے وہ خمس شدہ تو نہیں ہے اور آپ کے عمل کے ذمہ دار آپ کے جب ہاں ممکنات میں سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ والد محترم جو کفیل ہیں پورے گھر کے وہ آواز دیں کہ آج خمس کی تاریخ آگئی ہے اگر آپ سبھی لوگ خمس اسی ڈیٹ میں نکالنا چاہتے ہیں تو جو سب کے پاس جمع پونجی ہے وہ اپنی اپنی شو کرے تو آپ نے کہا میرے پاس دو ہزار روپے ہے والد صاحب نے اس کو منحہ کر لیا کہ دو ہزار روپے ہے تو یعنی چار سو روپے ان کے خمس نکلتا تو انہیں کہا کوئی بات نہیں بیٹا میں دے دوں گا تمہارا چار سو روپے تو آپ کا وہ دو ہزار روپے ایسے محفوظ ہو جائے گا کیونکہ کسی نے ادا کیا آپ کا آپ کی کفیلی نے کہا کہ چار سو روپے ہوتا ہے میرے پاس دس ہزار روپے تھا سے ہم نے دو ہزار روپے مثال کی طور پر والد نے دو ہزار روپے آپ کے نکال دیا بچا انہوں کے پاس آٹھ ہزار روپے جو خمس شدہ ہے پھر آپ کا چار سو روپے ابھی اسی آٹھ ہزار روپے میں سے انہوں نے نکال دیا تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن فردن فردن ہر بالی و آقل پر اس کی پاکٹ منی یا اس کی بچت سے اس پر خمس واجب ہے فردن فردن ہر ایک پر چاہے اس کا کفیل ہو جن کو سکالر شپ ملتی ہو کسی طرح سے مولوی حضرات ہوں یا خواتین ہوں جو پڑھتی ہیں جا کر مولمات ان کو سکالر شپ اگر ملتی ہے جبکہ سکالر شپ اتنے ہی ملتی ہے کہ اتنے آدمی کھالے گزار لے لیکن جو ہوشیار طالب علم ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بچا لیتے ہیں لیکن ان کے لئے بھی شریعت نے کہا کہ آپ اس پر خمس نکالیے جس طرح سے آپ کوئی سکولوں سے اگر کوئی سکالر شپ ملتی ہے تو آپ کہیں گے یہ تو ہماری کمائی تو نہیں ہے لیکن ہماری بچت میں شمار ہوگا اگر خمس کی تاریخ کے وقت ہمارے پاس وہ پیسہ موجود ہے اس پر بھی خمس نکالنا واجب ہوگا کسی طرح جو پاکٹ منی مل رہی ہے یا کہیں سے آپ کو کوئی پیسہ مل رہا ہے اس صورت میں خمس کے وقت آپ پر خمس نکالنا واجب ہے مولان صاحب ایک سوال تھا اگر ہمارے پاس بینک میں گھر میں ایک لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں ہم نے اس کا خمس نکال دیا اس سال بیس ہزار روپے تو اگلی سال بھی وہ واپس اسی طرح کیسے پڑے ہیں وہ خرچ نہیں ہوئے تو اگلی سال پھر سے اس پر ہے نہیں 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 اگر آپ نے مثلا جو آپ نے کہا ایک لاکھ روپے آپ کے پاس گھر یا بینک اگر بینک میں ہیں تو صورت میں اس میں اضافہ ضرور ہوگا بینک میں پڑا ہوا ہے ایک لاکھ روپے میں سے بیس ہزار نکال دیا اسی ہزار تھا اب اگلی خمس کی تاریخ آتے آتے اس میں بینک کی جانب سے جو اضافہ ہوا وہ ہو گیا پچاسی ہزار روپے تو پانچ ہزار روپے جو اضافہ ہوا ہے اس پر خمس نکلے گا لیکن وہ اسی ہزار روپے جس پر خمس نکل گیا ہے روایت یہ کہتی ہے کہ جس پر ایک بار خمس نکال دیا جائے قیامت تک اس پر دوبارہ خمس نہیں نکلے گا ٹھیک قیامت تک اگر محفوظ رہے تو اس پر خمس نہیں نکلے گا ہاں کوئی انسان یہ اقل مندی کرے کہ اسی ہزار روپے اس نے خرچہ ورچہ کیا پھر اس کے بعد دیرے 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 اس نے کٹھا کر کے پھر رکھ لیا کہے گا میرا وہ اسی ہزار میں شمار کیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک جو چیز ایک بار اگر وہی والا رہے تو ٹھیک ہے اور اگر ہم نے وہ خرچ کر دیا دوبارہ سے فکس کیا تو اس پر خمس نکلے گا یا آپ کے پاس جو اسی ہزار روپے ہے اس کے اوپر جو بڑھتا چلا جاتا ہے کسی طرح سے آپ نے پھر اس کے اوپر اور جمع کرنا شروع کر دیا یا بینگ کی طرف سے جو آپ کو انٹریسٹ ملتا ہے اس پر خمس نکلے گا اسی پر خمس نہیں نکلے گا کیونکہ اس پر ایک بار خمس نکل چکا ہے بس ایک مسئلہ صاف طریقے سے یاد رکھئے کہ جس چیز پر ایک بار خمس نکل گیا ہو اس پر دوبارہ خمس نہیں نکلے گا جی مولان صاحب اسی طرح زمین یا زیورات وغیرہ پہ بس ایک بار خمس نکل گیا ہے ہاں ہاں بلکل بلکل زیورات کے سلسلے میں زیورات جو آپ نے استعمال کیا ہر زیور پر خمس نہیں ہے آپ کے استعمال کا جو زیور ہے مثلا گلو بند ہے یا اور دگر چیزیں ہیں جو آپ استعمال کرتی ہیں روز مرہ نہیں تو شادی بھی عام استعمال کرتی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس پر خمس نہیں نکالنا ہوگا لیکن حیثیت سے بڑھ کر ہے مثلا آپ کی ہماری حیثیت یہ تھی کہ ہم ایک گلو بند رکھیں گلے کا ہر ایک رکھیں اس سے زیادہ کی ہماری حیثیت نہیں تھی لیکن ہم نے دو رکھ لیا تین رکھ لیا اور حیثیت سے بڑھ کے اگر ہے وہ یا پھر اس کا استعمال ہی ہم نہیں کرتے ہیں جس کو استعمال نہ کہا جائے کبھی دل کیا سال بھر میں ایک بار تو ہم نے اسے چھو لیا تو کہا ایسی صورت میں جو ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے یا اس کا استعمال ہی ہم نہیں کرتے ہیں تو اس پر خمس نکلے گا ورنہ خواتین کے زیور پر خمس نہیں نکلے گا اصلہ مولانا صاحب جو ہم مطلب روز مولانا زیورات پہنتے ہیں اس پر ایک بار بھی خمس نہیں ہے ایک بار بھی خمس نہیں ہے ایک بار بھی ہاں جو آپ استعمال کرتی ہیں اس پر خمس نہیں ہے شکریہ مولانا صاحب ٹھیک ہے تو انشاءاللہ خمس کے کچھ حد تک مسائل آپ تک پہنچ گئے ہوں گے جو لوگ نہیں نکالتے ہیں وہ لوگ ضرور خمس نکالیں اب سوال اٹھے گا کہ خمس دیا کہا جائے آخری مسئلہ اور اس کے بعد آپ لوگ کو رخصت کی اجازت ہے کہ آخری مسئلہ آپ نے خمس نکالا تو خمس دیا کہا جائے ہے نا بھئی آگیا پیسہ تو جائے کہاں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا دو حصہ کیا جائے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ آپ اپنے آس پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں اولا رشتہ داروں میں دیکھیں اگر سادات ہیں تو سادات رشتہ دار تلاش کریں کہ جو غریب ہے فقیر ہے مسکین ہے مہتاج ہے ضرورت مند ہے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو پہلے آپ تلاش کریں اور اپنے غریب سادات کو آدھا ففٹی پرسنٹ سو روپے میں سے پچاس روپے آپ اپنے کسی غریب سادات کو دیں گے غیر سادات کو نہیں دیا جا سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا خمس کسی بھی غیر سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو ٹھیک چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو خمس کسی غیر سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے اب بچتا ہے ففٹی پرسنٹ آپ کا جو امام کا حق ہے یہ کسے دیں گے یہ اس کو دیں گے جس کے پاس حق امام لینے کا سہم امام لینے کا اجازہ مراجع کرام سے موجود ہو یا وہ مرجع کو لے جا کر دے یا پھر مراجع کرام نے جس کو اجازت دے رکھی ہو وہ خمس لے سکتا ہے مثلا مثال کے طور پر مثال کے طور پر جیسے اس وقت موجود ہے آپ کا وسیقاربی کالج فیضاباد ان کے پاس مدارس بہت سارے ہیں جن کے پاس خمس کا اجازہ خود یہاں تک کی جیسے مثلا آپ کے معارفت ٹرسٹ ہلور کے پاس بھی خمس کا اجازہ موجود ہے تو آپ ان کو بھی خمس دے سکتے ہیں اپنا اور اس میں یہ نہیں کہ شرم و حیاء انسان کو نہیں کرنا چاہے آپ یہ جانیے کہ ایک بار ہمارا خمس سو روپے نکلا تھا بار شرم کے نہ دیں کہ بھئیس اور روپے بھی خمس ہوتا ہے نہیں آپ کا جو خمس نکلتا ہے اس کا دو حصہ تخصیم کر دیں گے پچاس مثال کے طور پر ففٹی پرسنٹ جو آپ کے سہم سعادات میں سے ہے وہ غریب سید کو دیں گے اور پچاس پرسنٹ یعنی آدھا حصہ ان کو دیں گے جس کے پاس اجازہ موجود ہے جو حل اور اعتراف کے لوگ ہیں یا جن کو معلوم ہے مثلا مارفترس کے پاس اجازہ موجود ہے وسیقاربی کالیج کے پاس اجازہ موجود ہے وین چینل کے پاس اجازہ موجود ہے یا پھر یہاں کے جو وکیل لوگ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کسے خمس دینا چاہتے ہیں لیکن جن کے پاس اجازت موجود ہے آپ انہیں خمس دے سکتے ہیں لیکن ففٹی پرسنٹ جو امام کا حق ہے آدھا آپ کو حق ہے کہ آپ جس کو چاہیں غریب سید میں سے اسے دے سکتے ہیں آدھے پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے خیال سے مسئلہ تقریباً واضح ہو چکا ہے اب اگر کوئی اور سوال ہوگا کسی قسم کا تو آپ لوگ گروپ پہ بھی سوال کہ سکتے ہیں خاہران آپ کیوں جی اگر امیر صاحب کریں سادات ہمارے پاس نام میں نہیں مل رہے ہمارے لاکھوں میں کیا وہ بھی مدرسوں میں دیا جا سکتا ہے نہیں مدرسوں میں نہیں دیا جا سکتا ہے اگر مدرسے میں آپ دے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ کے ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ سید کا حق ہے اسے آپ کسی سید طالب علم کو دے دیجئے جو ضرورت مند ہو یا آپ کے نزدیک اس طرح سے کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ غریب سادات کا حق ہے سہم سادات ہے اسے آپ کسی سید کو اگر دے سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں لیکن ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ سہم سادات ہے کیونکہ عمومی طور پر مدارس اور جن کے پاس اجازہ موجود ہوتا ہے انہیں لوگ سہم امام دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہوں کہ وہ لوگ سہم امام اسے سمجھ بیٹھیں تو انہیں بتا کے دیں کہ یہ سہم سادات ہے آپ کے نزدیک جو سید غریب ہو مستحق ہو آپ اسے چاہے طالب علم میں سے ہو یا غیر طالب علم میں سے ہو جسے آپ مناسب سمجھیں اسے دے سکتے ہیں تو یہ آپ اجازت طلب کر سکتی ہیں اور یہ ان کو بتایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ بغیر بتا ہوئے نہیں دے سکتے ہیں کم سے کم خبر کرنا بغیر صاحب کیا ہمیں اتمنان کرنا ضروری ہے کہ جس مدرسے میں ہم دے رہے ہیں اس کو اجازت ہے ایسے ہی کسی مدرسے میں نہیں دے سکتے دیکھئے اگر عرفی طور پر عام طور پر یہ واضح ہو کہ ہاں ان کے پاس اجازہ ہے یا مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہاں ان کے پاس اجازہ موجود ہے اگر آپ مجھ پر بھروسہ مثلا کرتی ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ اتمنان کر کے انہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر کہیں سے آپ کو شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہ ہے یا نہیں ہے یا اسے ہی لے رہے ہیں یعنی کہ پاس تھا لیکن اجازہ ایکسپائر ہو گیا ہو کیونکہ عمومی طور پر اجازہ تو دیا جاتا ہے کبھی سال بھر کے لیے دیا جاتا ہے کبھی دو سال کے لیے دیا جاتا ہے کبھی پانچ سال کے لیے حد اکثر پانچ سال تقریباً مراجع اکرام اجازہ دیتے ہیں جیسے معارفہ ٹرسٹ کے پاس پانچ سال کا اجازہ موجود ہے اب اس کے بعد جب پھر ہمارا اجازہ ایکسپائر ہوگا تو ہم اسی اجازے کے بنا پر اجازہ لے لیتے ہیں تو اسی طرح تقریباً سبھی کو اجازہ ویسے ہی ملتا ہے تقریباً تو اب ایسی صورت میں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو چونکہ آپ کا مال ہے جو آپ امام کا حق دینے جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ مطمئن ہوں میرا مال صحیح راستے پہ پہنچ رہا ہے کی نہیں صحیح ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے کی نہیں تو آپ ان سے کہیے کہ اگر آپ صاحب اجازہ ہیں تو آپ ایسا کیجئے مجھے اپنا اجازہ دکھا دیجئے کب تک ہے یا ہے یا نہیں یا کس مرجع کا ہے اگر وہ دکھانے سے منع کرتے ہیں تو آپ کہیں ٹھیک کوئی بات نہیں ہم کسی اور کوئی اجازہ جس کے پاس موجود ہوگا اس کو دے دیں گے لیکن اگر آپ مطمئن ہیں کسی نے آپ کو بتایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے یا وہ مطمئن ہے جس انسان جو انسان ہے جو قیرہ میرے پاس اجازہ ہے اس کی باتوں سے آپ مطمئن ہے کہ ہاں وہ صحیح قیرہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو آپ کو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے مال امام دے سکتے ہیں ٹھیک تو ہاں پر آپ کو مطمئن ہے ہم جو مطلب دیتے تھے مدرسے میں ہمارے مدرسہ چلتا ہے تالوین پڑھتے ہیں ہم وہی دے دیتے تھے لیکن ہم کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے پاس اجازہ ہے کہ نہیں تو ہم ان سے مطلب طلب کریں بلکل بلکل طلب کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اجازہ ہے اگر کہتے ہیں ہاں ہے اجازہ اگر آپ ان کی بات سے مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں مطمئن ہیں تو آپ ان سے طلب کر سکتے ہیں کہ مجھے اجازہ کی فوٹو کاپی دیجئے یا پکچر دیجئے میں اس کو کسی عالم سے دکھانا چاہتی ہوں یا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اجازہ ہے کی نہیں ہے اگر وہ منع کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے بھئی آپ منع کرتے ہیں کوئی بات نہیں اب ہم آپ کو خمس نہیں دیں گے کیونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں جہاں آپ مطمئن نہیں ہیں جہاں آپ کو اتمنان نہیں ہے وہاں اتمنان ضروری ہے اور جہاں آپ یہ جانتے کہ ان کے پاس اجازہ نہیں ہے اس کے باوجود آپ دے رہی ہیں تو دوبارہ خمس نکالنا ہوگا بلکل دے سکتے ہیں دونوں دے سکتے ہیں امام زمانہ کا جو صدقہ نکالتے ہیں اور جو اپنا صدقہ نکالتے ہیں دونوں مدارس میں دیا جا سکتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھئے ایک منٹ ایک مسئلہ کو اور واضح کر دوں چونکہ امام زمانے کے صدقے کا مسئلہ آیا عموماً طور پر اب لوگوں کے درمیان ایک مسئلہ رائج ہو گیا ہے امام زمانہ کا فطرہ شاید آپ لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہو اب لوگوں کے درمیان یہ رائج ہو گیا کہ ہم اپنا فطرہ دیتے ہیں اور امام زمانہ کا بھی فطرہ دیں گے تو آپ یہ یاد رکھئے کہ امام زمانہ کا فطرہ نہیں نکل سکتا ہے امام زمانہ کا فطرہ نکالنا صحیح نہیں ہے کیونکہ فطرہ اس کا نکلتا ہے جس کی آپ کفالت کرتے ہیں جس کو آپ کھلاتے ہیں جس کو آپ مہمان بناتے ہیں جس نے آپ کے گھر کا کھایا پیا ہو تو کیا ہم امام کو کھلا رہے ہیں یا امام ہم کو پال رہے ہیں یا ہم ان کی سرپرستی میں پل رہے ہیں تو ہم امام کا فطرہ نہیں نکالیں گے کسی صورت میں کوئی بہانے بازی نہیں لوگوں کے درمیان یہ بہت تیزی سے رائج ہو رہا ہے مدارس والے اور دیگر افراد جب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ہم فطرہ نہیں لے سکتے ہیں تو پھر انہوں نے امام زمانہ کا فطرہ لینا شروع کر دیا یہ یاد رکھیے یہ قانون خدا کے خلاف عملہ منجام دیا جا رہا ہے نکالنا بھی صحیح نہیں ہے اور کسی کو دینا بھی صحیح نہیں ہے ہاں ہما بتائیے کیا کہہ رہی ہیں جی مولا صاحب ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر ہی میں کوئی غریب موجود ہے اسے بھائی بہن یا بھتیجے تو ان کو اگر کفیل نکال کے خونج دے دے تو صحیح ہے نہیں اگر گھر ہی میں مثال کے طور پر مثلا آپ کے والد صاحب کفیل ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا غریب ہے یا کوئی بھائی ان کا غریب ہے لیکن سب کی کفالت وہی کرتے ہیں وہی سب کو پالتے ہیں وہی سب کو کھلاتے ہیں وہی کماں کھلاتے ہیں تو لوگ کھاتے ہیں کہ کفیل اپنا خمس جو لوگ ان کے نیچے پل رہے ہیں ان کو نہیں دے سکتا ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی غریب ہے وہ ان کے کفیل نے یہ بھائی محنت مزدوری کرتا ہے کسی طرح سے اپنی فیملی چلا رہا ہے تو اس کو خونچو کی آپ اس کی کفالت نہیں کر رہے ہیں وہ خود اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہے تو آپ اپنے بھائی کو بھی اگر وہ حق دار ہے تو خمس دے سکتے ہیں جی شکریہ ٹھیک بہتر کوئی سوال اور کسی قسم کا باقی ہے آپ کے درمیان مولا سر فدرے کے مسئلے میں جی جیسے مسجد میں روز افتاری شام بیٹھائیں بھیجتے ہیں ہاں تو کیا چاندرہ بھیج سکتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گھر کوئی مہمان بنے ٹھیک ہے یا آپ کا کھایا ہوا شمار کیا جائے تو انسان ایک کی گھر سے تو جاتی نہیں ہے افتاری مختلف لوگوں سے جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کس کے گھر کا کھا رہے ہیں وہ آپ کی گھر کا کھایا ہوا شمار کیا جائے یا آپ کا مہمان بنا ہو اور آپ کے گھر کھانا کھایا ہو تو اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اکثر ہوتا ہے کہ چاندرات میں مسجدیں افتاری سے ویران ہو جاتی ہیں لوگ یہی سوچ کے نہیں دیتے ہیں کہ کس کا کس کا فطرہ نکالیں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ بھیج سکتی ہیں فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا اور اپنا فطرہ کسی مدر سے کسی مکتب میں نہیں دیا جا سکتا ہے کسی غریب کسی فقرہ کسی مستحق کو ہی دیا جائے گا کسی مدر سے کسی مکتب میں نہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے اگر کوئی انسان کسی ایسے مقام پر دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے واپس لے واپس نہیں لے سکتا ہے تو دوبارہ فطرہ نکالے جی چلیں ٹھیک ہے بہتر ہے کوئی سوال ہمارے خالصے آپ کے دمیان باقی نہیں ہے جی بتائیں آپ نے بولا کہ فطرہ امام کا نہیں نکالتے صدقہ تو نکالتے ہیں ہاں صدقہ امام کا نکال سکتے ہیں روز نکالیے آپ کوئی حرج نہیں امام کا صدقہ نکالنا چاہیے امام کی سلامتی کی دعائیں پڑھنی چاہیے امام کی سلامتی کے لئے صدقہ نکالنا چاہیے فطرہ صرف نہیں نکلے گا امام کا جی شکریہ وصلہ اللہ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ خدا حافظ خدا حافظ التماس دعا